ان کی بات حیران کن تھی عملیت پسند انسان تھے وہ افسروں سیاستدانوں اور ماں تحتوں کے ساتھ براہ راست سودے بازی کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا جب تک کوئی افسر رشوت نہ لے اس وقت تک آپ اس کے وعدے پر یقین نہ کریں وہ ہمیشہ حکومتی پارٹی میں شامل رہے ہیں بینظیر بھٹو کے دور میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے نواز شریف کے دور میں وہ پکے مسلم لیگی تھے بارہ اکتوبر کے بعد وہ فوج کے ڈسپلن اور حب الوطنی کے گنگ آتے تھے دو ہزار دو کے بعد وہ کاف لیگ کے سرگم ہم رکم بن گئے اور آج کل وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں ہم سب دوست انہیں وقت کی آواز کہتے ہیں لیکن کل انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے جسم کے آخری رگیں تک ہلا دیں وہ گزشتہ روز میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سرگوشی میں کہا میرے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اگر تمہاری نظر میں کوئی مستحق فیملی ہو تو میں یہ رکم اسے دینا چاہتا ہوں میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا وہ مسکرائے اور سر جھکا کر بول میں نے جوانی میں محنت کر کے ایک دکان خریدی تھی یہ دکان میری حق حلال کی کمائی تھی میں نے یہ دکان قرائے پر چھڑا رکھی ہے میں اس کا قرائے جمع کرتا رہتا ہوں اور رمضان میں یہ رکم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں میری حیرت میں اضافہ ہو گیا وہ مزید بولے میری باقی دولت مشکوک ہے میں دل سے اسے پاک رزق نہیں سمجھتا لہٰذا میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن میری یہ جائدات سو فیصد حلال اور پاک ہے چنانچہ میں نے اسے اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر رکھا ہے تم مہربانی فرما کر مجھے چند ضرورت منتلاش کر دو وہ چلے گئے لیکن اپنے پیچھے سوچ کی ایک لمبی لکیر چھوڑ گئے میں نے سوچا ہمارے ملک کے لوگوں میں خدا ترسی انسانیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی حمد کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے یا اس معاشرہ کا ایک دوسرا پہلو ہے پچھلے دنوں میری ملاقات ڈاکٹر امدد ساکب سے ہوئی ڈاکٹر امدد ساکب آب زمزم کی طرح اجلے اور آئینے کی طرح شفاف انسان ہے وہ سیول سروس میں تھے ڈی ایم جی گروہ میں تھے جب شہبائی شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے وہ ان کے سیکٹری تھے سیول سروس سے وہ پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں گئے اور وہاں انہوں نے اقوت کے نام سے ایک موجزاتی تنظیم کی بنیاد رکھ دی اس تنظیم کا آغاز ایک دلچسپ واقعہ تھا ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست سلیم راجہ نے انہیں دس ہزار روپے دیئے ڈاکٹر صاحب نے یہ دس ہزار روپے لاہور کی ایک خاتون کو بطور کرز دے دیئے اس کرز سے پاکستان کی پہلی مایکرو فنانس تحریک کا آغاز ہوا ڈاکٹر صاحب کی تنظیم لاہور اور اب راولپنڈی میں انتہائی ضرورت مند لوگوں کو بلا سکت کرزے دیتی ہے کرزہ لینے والی خواتین اور حضرات اس رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی قسطوں میں یہ کرزہ واپس کرتے ہیں اس سکیم نے لاہور اور راولپنڈی میں کمال کر دیا اس وقت بارہ ہزار لوگ اس تنظیم سے مستفید ہو چکی ہیں جبکہ اخوت لوگوں کو اب تک کروڑوں روپے کرز دے چکی ہے یہ کروڑوں روپے اہل سروت نے اخوت کو دیئے تھے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ڈاکٹر یونس بن کر اوبر رہے ہیں جبکہ اخوت گرامین بینک کی طرح معاشرے کی جڑوں تک پہنچ رہی ہے میں واپس ڈاکٹر عمد ساکب کی طرف آتا ہوں میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے عجیب بات بتائی انہوں نے بتایا پاکستان کا شمار خیرات کرنے والے پانچ بڑے ممالک میں ہوتا ہے اس وقت دنیا کے ایک سو چالیس ممالک میں خیرات کا سسٹر موجود ہے جن میں پاکستانی فیقہ سامدنی کے لحاظ سے دنیا میں خیرات کرنے والے لوگوں میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا لوگوں کا یہ جذبہ حیران کن بھی ہے اور دلچسپ بھی میں ان کی بات پر بھی حیران ہو گیا ڈاکٹر امجر صاحب نے مجھے پاکستانی معاشرے کا ایک نیا پہلو دکھایا ہم روزانہ اس معاشرے کا سیاپہ کرتے رہتے ہیں ہمیں اس ملک اس معاشرے میں ہزار ہزار کیڑے نظر آتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس معاشرے کے ان ٹیتھروں کے پیچھے جھان کر نہیں دیکھا ہم نے کبھی اس معاشرے کا صاف شفاف اور موتر جسم نہیں دیکھا یہ ملک تضادات کا عجیب مجموعہ ہے اس ملک میں جہاں کرپشن لا قانونیت حیرہ پھیری اور جبردستی ہے اس ملک میں جہاں فوج سپریم پاور ہے اس میں جہاں کافلیک جیسے سیاسی سوچ کی بہتات ہے اس میں جہاں یوٹرن سب سے بڑی سفارتکاری ہے اور اس میں جہاں ریچرڈ آرمی جیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور وہاں اس ملک میں خدا ترسی رحم خدمت اور محبت کا ایک ناظر آنے والا نظام بھی موجود ہے اس ملک میں اس وقت آٹھ ہزار ایک سو چھوٹے بڑے دربار ہیں اور ان درباروں پر چوبیس گھنٹے لنگر چلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان لنگروں سے مفت کھانا کھاتے ہیں لنگر کیسے چل رہے ہیں ان کے لیے آٹا دالیں چاول چینی اور گوشت کہاں سے آتا ہے آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آسکا ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی پاورٹی لائن ہے پاکستان میں اس وقت کروڑوں لوگ خطے گربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ کیسے زندہ ہیں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین آج تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے یہ کروڑوں لوگ اہل خیر اور اہل سروت کی خدا ترسی سے زندہ ہیں اس ملک میں ایسے لاکھوں ہاتھ ہیں جو رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتے ہیں اور لاکھوں چرورتمندوں کے مدد کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی اس ملک میں ایسے سیکڑوں ہزاروں ہسپتال سکول مدرسے مساجد اور یتیم خانے ہیں جو صاحبان سروت کی امداد سے چل رہے ہیں اور اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکا سوتا ہو اور شاید ہی کوئی ایسا مریض ہو جس سے دوہ نہ ملتی ہو اور اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا ضرورتمند ہو جس تک اللہ تعالیٰ کا غیبی ہاتھ نہ پہنچتا ہو اس ملک میں کوئی ایسا خفیہ نظام موجود ہے جو لوگوں کی امید کا دھاگہ نہیں ٹوٹنے دیتا جو ان کی زندگی کو گلوکوز دیتا رہتا ہے ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں ہمیں اس ملک کو توڑنے لوٹنے اور خراب کرنے والے تو نظر آتے ہیں لیکن اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کو سہارا دینے اور خدمت کرنے والے دکھائی نہیں دیتے ہیں ہم ٹی تھڑوں میں لپتے ہوئے لال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں جب تک ہمارے ملک میں داتا صاحب اور حضرت بری امام کے لنگر چل رہے ہیں جب تک ہم لوگ اللہ کے نام پر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے اس وقت تک یہ ملک قائم رہے گا فقط سخاوت کے بنا پر ایک معمولی شخص علماء فضالہ عمرہ شیوخ و موتبر پر بھاری پڑ سکتا ہے اور بازی لے جا سکتا ہے سخی ہونا فضلِ الٰہی ہے اور اس فضل کا کوئی جوڑ نہیں عسار سخاوت کی میراج ہے سخاوت تو یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو بقدر ضرورت احتیاج نہ ہو اسے اللہ کی رہمے کسی کو دے دے جبکہ عسار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے شخص کو دے دے جبکہ وہ شخص خود اس کا سخت مہتاج ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت اور دوسری نیک خوئی اور دو خلق ایسے ہیں جن کو وہ ناپسند کرتا ہے ایک بخل اور دوسری بد خوئی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سخاوت بحشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں جو مرد سخی ہے وہ ان ڈالیوں میں سے ایک ڈالی کو پکڑے گا اور اس کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے گا اور بخل دوزہ کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں اور جو مرد بخیل ہوگا وہ اس کی ایک شاخ پکڑے گا اور وہ اس کو دو زخمیں پہنچا دے گی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سخی کی تکثیر معاف فرما دو کہ جب تک وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ اس کی دستگیری فرماتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخی کا کھانا دوا کا حکم رکھتا ہے اور بخیل کا کھانا مرض ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے نزدیک ہے اسی طرح وہ بحشت سے اور دوسرے لوگوں سے نزدیک ہے اور دوزہ سے دور ہے اور بخیل مرض اللہ سے بحشت سے اور لوگوں سے دور ہے اور دوزہ سے نزدیکتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سخی جاہل کو بخی لابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام بیماریوں میں بخل سب سے بڑی بیماری ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے عبدال لوگ نماز روزے کے باعث بحیشت میں نہیں جائیں گے بلکہ سخاوت پاکیزگی قلب اور اس نصیت اور شفقت کے باعث جنتم جائیں گے جو ان کو خلق خدا سے تھی